خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں میرے والدے محترم دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے والدے محترم کو صحت و امام تقوی والی اللہ لمبی زنگی عطا تھامائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کا سایہ ہمارے اوپر قیم اور دائم رکھے آخر دن تک اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں شیر ربانی حضرت مولانا قاری انیت اللہ ربانی صاحب آپ تیرے سولے احباب خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں شیر ربانی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری انیت اللہ ربانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِللَّهِ وَحْدًا وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ مَلَّا نَبِي يَبْعَادًا اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ کما صلی اللہ علیہ براہیم وَعَلَىٰ آلِ براہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہُمَّ بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کما بارک دعالی براہیم وَعَلَىٰ لِبراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْمَ الزَّنَ الزِّكْرَا وَإِنَّا لَوْلَا عَفِذُونَ اللہ دبارک وَتَعْلَىٰ بڑا احسان عظیم ہے جس مالک و ملک ذوالجلال علی کرام نے مسجد و چاند کی توفیق تا فرمائی علماء کرام مانشاءاللہ خافی اتداد نال تشریف لیا چکے ہیں اصل صدار تا نوجوانہ دا ہندہ میں تا اپنے ایک حاضری دیر نواز سے آیا آج جی کھانے وال جمعہ پرانواز سے میں جس وقت گیاد میرے بیٹے ملونا عثمان ساجد لقمان ربانی سفیان شاکر خیابو جی تو سکی میں پہنچو گئے موسم جیڑا تبدیل ہو رہی ہے میں کہنے بیٹا گا لے آئے کہ اللہ دا نام لے کے ایسی چلے آن اپروگرام مس نہیں کرنا کیوں ایک مجلس اس مجلس لے اندر اللہ دا قرآن پڑھے جائے گا پیارے پیغمبر دا فرمان پڑھے جائے گا ماشاءاللہ نوجوانہ دی ہوں اتعداد جو کہ دین اسلام دی طرف راغب ہو رہی ہے آج کال اس پر فتن دور دی اندر جو کہ فہش اور اوریانی دا وقت ہے نوجوان جو برائی دی طرف جارے ہیں الحمدللہ ساڑھے نوجوان جو کہ دین دی طرف راغب ہو رہے ہیں اور دین اسلام دے اس پرچم نو اس پاکستان دے کونے کونے علماء کرام مولانا عبدالوکیل صدیقی عثمان ساجد لقمان ربانی ہورین اندی کی عادت حضرت مولانا شہر بنجاب مولانا منظور صاحب جو کر رہے ہیں اللہ تعالی دن دگری راجعونی ترقی اطاف فرمائے انہاں دے اللہ تعالی عمر دے اندر برکت اطاف فرمائے تو میرے بھائیو اس قرآن دی عظمت دی خاطر پیارے پیغمبر نے صلاح و السلام دی ناموس رسالت دی خاطر جو نوجوان چلے اور کونے کونے تک نگر نگر بستی بستی شہر شہر اللہ دا قرآن دا پیغام بچارے میں شرک اور بیدہ دیاں جڑاں وڑ کے چھڑنگے اور توحید سنت چندے گڑ کے چھڑنگے کیوں بھی دوسری ساتھ دیوگے نا انشاءاللہ ہاتھ کڑا کر کے اپنے ایمان ورنہ دیکھو اے مقام جنگل تھوڑے جی آبادی تے نوجوان اے تھے کٹھے کس طرح ہوئے لے اس تو ملوم ہندہ ہے کہ انہ نوجوان نے جذب ایمان پیدا ہویا ہے انشاءاللہ قرآن دی اس آواز نو دنیا تک پہنچا دیں گے اللہ اکبر اللہ تو ساڑھی دل دی تمنہ کیا ہے یہی یارضو ہے قلیم سے قرآن عام ہو جائے ان تمامی پرچموں سے انچہ پرچم اسلام ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے اور ماشاءاللہ آسان سیزی سنٹر والے بھائی افدر زاگ نے بھی اس بات دا تہیہ کر چکے کہ علماء کرام دی تقاریران اور انہ دے بیان کار کار نگر نگر بستے بستے انہ دے بیانات علماء دی تقریران پچا کے چھٹاں گے انشاءاللہ انہیں دے تہیہ کر لے آئے عظم کر لے آئے یہ میں سمجھو کہ لنگوٹا کس لے آئے تو ماشاءاللہ یہ ہونا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا ذمہ لے آئے کہ اس قرآن دے فاضد کرنواز سے اللہ تبارک و تعالی نے نوجوانا نوم اور جنہ دے وانڈ ویچ قرآن دی فاضد آئی جنہ دے وانڈ ویچ قرآن مجید دا پنگا دنیا دے کونے تاک پہنچانا جنہ دے ہسچ آجائے تو انہ دا ریس کی اس حق دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کس بات دا اعلان فرمایا فرمائے انہا لہنم نزلنا الزکرا و انہا لہو لحافظون اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے نات والے پہلے بھی کتابیں اتاریاں اللہ تبارک و تعالی دے پہلے کتابیں من اللہ تورات انجیل زبور انہ دا ذمہ دار موقع میں بنایا لیکن جس وقت قرآن دی باری آئی اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس قرآن پاک موسیق خودوداریاں اعزدہ ذمہ داریاں عزیز دیاں افازدہ آپ ہی کرنوالیاں اللہ اس قرآن پاک دا اعزاز کیا ہے تو میرے بھائیوں کسے کتاب دے بارے بچے اے نہیں پڑیا ہوئے گا انہاں دے کتاب دے الفاظان دے کنے سواب کتنا سواب ملتا ہے لیکن قرآن بھی باری آئی اے قرآن دا اعزاز ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد اللہ دن عبیدہ نام آئے سارے گجوج کے درود پڑھنا ہے تاکہ لوگوں کے دلانگ پھولے کھن نکل جاناں کہ سب تو زیادہ درود پڑھنے والے اور پیارے پیغمبر جناب محمد کرنے والے اللہ دن عبیدہ اللہ تعالی مولانا یاسین صاحب اللہ تعالی مولانا یاسین صاحب اللہ تعالی مولانا یاسین صاحب علم دے اندر اللہ زندگی دے اندر برکت فرمائے ہاں تو میں اعز کر رہے ہاں اللہ تعالی نے قرآن پاک نو کی اعزاد دیتا فرمایا میرے سونے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت نو فرما دے ہو جیڑا قرآن پاک دا ایک لفت پڑے گا انہوں تس لے کیاں او دے آمالنا میں چلکے جانگیاں مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کر دے سنا ایک ایک حرفوں نے دادا نیکیاں نے مل دیا ایک ایک حرفوں نے دادا نیکیاں نے مل دیا خندیاں نے دور جو جو سیایاں نے دل دیا جنتیاں ہوراں بیخ نویخ کے کھل دیا آندیاں کی لے اے قسمت والیاں زیبان والیاں مولانے قسمت تیری چنگی بنائیا مولانے قسمت تیری چنگی بنائیا اے چٹھیاں سمانوں سرور احمد نوائیاں چٹھیاں سمانوں سرور اے قرآن پاک دا اعزاز ہے دوسرا اعزاز پوری دنیا دے اندر سب تو زیادہ پڑی جانے والی کتاب قرآن پاک دا اعزاز ہے دنیا دے لہبرے نے جتنیاں کتاباں بیانے منطق دیاں فلسوے دیاں انگریزی کتاباں ہندو دیاں جتنے بھی کتب کسیرہ مکتب کھانے ہندے اندر میں سب تو زیادہ پڑے جانے والی اکر کتاب ملے گی تو قرآن پاک ملے گا جزد بارے میں جاناں دبارے قدالہ نے فرمایا علف الامین زالک الکتابوں لعو رئی بفی خدل المتاکین دنیا کے انعاد والیوں اس کتاب پوراں نے پاک دے علف الامین دو علف لے کے وناز سیندین سیندہ کر اس دن میں کسے کسندہ شب و شبہ نہیں ہو سکتا اس دن اندر شاک نہیں ہو سکتا جنہاں نے شاک کیتا مکہ والے نے کس طرح شاک کیتا کہ اللہ تعالی نبی پیارے پیغمبر آپ خود بنا کے کلام پیش کر دیں اللہ تعالی نے انہاں نے جواب دیتا اللہ تعالی نے چلنج کر چھڑیا وَإِنْكُنْ تم فیرائے بِمِ مِمْہَا نَزْنَا فَادُوا بِسُورَتِ مِمْسْلِحِمْ وَدُوشُ وَادَاكُمْ مِنْدُونِ اللَّاِِ یہ اللہ دی رحمت ہے او میرے بائیوں اس قرآن پاک اندر جنہ نے شاک کی تاو تباو برباد ہو گئے تے جنہ نے قرآن پاک دے جڑے لڑ لگ گئے جڑے قرآن والے بن گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن معاف کر کے جنہ تاوارس بنا چھڑیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اتے رحمتہ نازلو یام تیر رب دی رحمتہ دے خزانے اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے لا تک نہ دو میر رحمت اللہ تو اللہ دی رحمتی بات کر دی تیری رحمت دا تیری آوگ دا تیری رحمت دا یا الہی ہر دم وقت دا تیرا رحمت دا تر یا الہی ہر دم تیرا وقت دا جے ایک کترہ سانو مل جائے جے ایک کترہ سانو مل جائے تی کام بن جاوے سب دا ایک کترہ سانو مل جائے وہ جو بھی نساٹے پلے جے کر دیکھیں اپنی رحمت بلے تے ہو جائے بلے بلے میرے بھائیو قرآن پاک دا کیا عزاز ہے پیارے پیغمبر نے صلات و السلام جس وقت قرآن پڑھ دے نے پیارے پیغمبر دے سبان جو قرآن جیڑا سننہا ہے اس زبر کس طرح انقلال بایا اب ایک ہوئے کہ بی بی حضرات سے ابا کرام پیارے پیغمبر دے غلامانے جنگے ہنہاں دے موقع دے کہ بی بی نو قیدی گھر کے لے اندر اللہ دے نبی پیارے پیغمبر صلات و السلام جو قرآن زبان مبارک قرآن سنن دیے دوسرے دن سنن دیے تیسرے دن سنن دیے اللہ اکبر کہ اللہ دے نبی پیارے پیغمبر صلات و السلام ارزان کا دیے اے اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھا دیو اشعدو اللہ الہ اللہ و اشعدو اللہ محمد عبدو و رزول اے اللہ دے نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ سلم نے اللہ اکبر مسلمان کی تیان دی یا رزول اللہ اور میرا ایک پائی آدھی جڑا کے بد قسمت تو آڈے ساتھیاں تو دردہ ہویا شام دن جنگلان دی طرف دوڑ گیا میں نو اجازت دی ہو میں مجھا کے نصیت کران اللہ نبی پیارے پیغمبر نے نال سحبا کران پیجیا کیا فرمایا ہے میرے سحبا اے بیٹیاں جڑیاں ہوں دیا نے خواہ دشمن دی ہوئے وہ اپنی بیٹی ہویا کر دی اے دیا افعاد سان کر راج حضرت پیارے پیغمبر صلات و السلام میں جان سی آبان نال پیجیاں یہ کہ جس وقت تو دا پائی بکھی آنا یہ دوڑیا ہویا کہ آند آئے یہ سب دو پہلے سوال کیتا اے میرے پیان گال سون لیں کیف آوج جتے اصحاب رسول اللہ اللہ دی نبی پیارے پیغمبر سل اللہ علیہ وسلم دے ساتھیانوں کے سنا پایا اللہ دی نبی دے ساتھیان نے تیرے نال کی صلوق کی تا تی پیان کی اگ ان دی سن بے بی را دیکھو اللہ نبی صلی اللہ سلم دے سی ابا کرام دا کردار اپنے پائی دا سر دے اللہ یا اللہ ساڑھے نو جوانا تی کردار پیدا ہو جائے انجین کلاب آسکتے کیا دی سن میں بی را احال فقی را نال میرے جو آئے پیری جتیاں خجیاں والیاں پیری جتیاں خجیاں والیاں تی تاڑ گلاں میں جب آئے سن میں بی را اے لے آئین میں اے دن پھولے پالے سن میں بی را اے لے آئین میں اے دن پھولے پالے آئے میرے بی را اے نان دیاں کی سفران دسان کی میں سس کی میں دس سفران دیاں تے کی سنا حالا ویخن والا پیر ان دا سون یا سن سفران والا سفران قرآن پاک دا اعزاز ہے لدی نبی پیار پیغمبر صلی اللہ سلم دے زبان مبارک تو قرآن سن مسلمان ہو جان لیے اللہ بنے اولاد مبارک تا فرما جڑ جائے اور جنہ نے قرآن کند کی دی دنیا اندر بھی زلیل اور حسوس ہو گئے آخرت اندر بھی جہنم بن جان گے اللہ کی دعا ہے اللہ تعالی سب نعلم قرآن پاک دے عمل کر دی توفیق دے فرمائے آمین ومآل